السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں غلام محمد سبحانی اور اگر آپ نے میرا پہلے والا ویڈیو سے دیکھا ہوگا تو اکثر ان کا ٹوپک ہوتا ہے کہ اسلام سے ریلیٹڈ ہی کوئی نہ کوئی ٹوپک رہتا ہے مگر آج میں اس کچھ الگی ٹوپک بھی بات کرنا جا رہا ہوں جس کے بارے میں اکثر لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں کیونکہ زائدہ لوگ اس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اور جیسا کہ آپ لوگوں نے ٹوپک دیکھے لیا ہوگا کہ الیکشن جو ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارے انڈیا میں خاص کر کے جو اس میں ای بی ایم کا سسٹم ہے الیکٹرونک ووٹنگ ماشین کا جس کے بارے میں کافی افیشل ویڈیوز بھی آئے ہیں کہ جس میں کچھ گربڑی کی جا سکتی ہے گربڑی کی گئی کئی بار جس سے جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جس بھی پارٹی کو ووٹ دینا چاہا ہے اس پر چلا گیا ووٹ لیکن ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہوتا ہی ہو اسی پارٹی کو ووٹ گیا ہو جس کو آپ دینا چاہ رہے ہیں اور بہت بار تو یہ بھی ہوتا ہے نا اکثر کی وہ شخص ہوتا بھی نہیں ہے اس کے جگہ پر کسی ہوگا نہ جا کر بڑھ دے دیا تو یہ سب چیزوں کو روکنے کے لیے ایک طریقہ ہے ایسا جس کے بارے میں سوچنا اور اس کو کرنا بہت ضروری ہے صرف سوچنے سے نہیں ہوگا یا بولنے سے نہیں ہوگا میرے پاس بس ایک آئیڈیا تھا ہمیں ایک عام آدمی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے بس کو شیئر کرنا چاہتا ہے آپ لوگو اسا اور دیکھتے ہیں کتنے لوگوں کا ریاکشن آتا ہے اس کے اوپر اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ابھی چاہت سی طرح جانتے ہیں جب سے موڈی جی کی سرکار بنی ہیں پی جے پی کی جو سرکار ہیں تو یہ آدھار کارٹ جو پر کافی زور دیا گیا ہے اور اس پر جو ہے لوگ کے فنگر پرنٹس لئے گئے ہیں ایٹین آئی سکین کیا گیا ہے اور بہت ہی زیادہ مطلب اب اس فیکٹ ہو گیا ہے اس معاملے میں تو چونکہ ووٹر آئیڈی کارٹ جو ہوتا ہے اور ووٹر لیسٹ جو ہوتا ہے جو بھی ہٹھارہ سال سے زیادہ کے لوگ ہیں ان کا نام ہوتا ہے اس کے پر جو ووٹ دے سکتے ہیں انڈیا میں جن کو حق ہے کہ وہ ووٹ دے سکے تو وہ ہوتا ہے کیا کہ بہت سارے لوگ مر چکے ہوتے ہیں لیکن اس کے جگہ پر کیونکہ وہ اپ ڈیٹ نہیں ہوتا ہے گورنمنٹ کے دیٹا بیس میں تو بہت سارے ایسے لوگ جا کر کے جو کہ فیک ووٹ ڈالتے ہیں ان کے جگہ پر جا کر کے تو اگر آدھار کارڈ کو آدھار کارڈ کا جو انفرمیشن ہے آدھار کارڈ کو ووٹر آئیڈی سے لنک کر دیا جائے تو ایسا کرنا ایمپوسیبل ہو جائے گا کہ کوئی بھی کسی بھی کی جگہ پر بھی جا کر کے ووٹ دے دے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ فنگر پر بیج رہو گا اور اس میں ایویم مشین کی بھی ضرورت نہیں پڑنے والی ہے وہ سیدھا سیدھا وہ جا کر کے اپنا آدھار نمبر وہاں پر دیکھا جائے گا میچ کیا جائے گا اور فنگر پنٹ دیکھا جالا جائے گا اور وہ سخش ہوا تو وہ کنفرم ہو جائے گا اور اگر نہیں ہوا تو نہیں ہو سکتا ہے اور زیادہ زیادہ اور سیکیریٹی اگر بھرانے چاہتے ہیں تو اس کو ریٹی نائے سکین بھی کیا جا سکتا ہے اور اس سے فائدہ کیا ہوا کی ایویم میں جو خرچہ آ رہا ہے بینہ مطلب کا وہ بہت زیادہ زیادہ خرچہ ہو رہا ہے کروڑا روپیا اس کی چکر میں وہ بھی بچ جائے گا اور ایویم کے چھہر چھار کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی اور یہ جو ووٹنگ سسٹم ہوگا اس کو کنٹرول گورنمنٹ کے تھرو ہی کرنا چاہیے سنٹرل گورنمنٹ کے تھرو ایک اسپیشل ٹیم بنا کر کے جس میں ایسے افیسرز کو ڈالے جائیں صرف ایسے چھاٹ چھوٹ کر کے جن کا جو ہے ریکارڈ ہمیشہ سے اچھا رہا ہو اور جن کا کسی بھی پولٹیکل پارٹی سے کوئی کنیکشن نہ ہو اور ایسا کرنے پر ایک اور فائدہ ہی ہوگا کہ لوگ دیکھ پائیں گے exactly کہ ان کا ووٹ کس پارٹی کو گیا ہے اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جیسے ہی یہاں وہ شخص اپنا انگوٹہ دے گا ہنگرپینٹ دے گا اور جیسے ہی وہ اس کا ووٹ سکسیسفل ہوگا اس کے نمبر پہ جو نمبر اس کے آدھار کارٹ سے ریجسٹرڈ ہے اس پر ایک آئی ڈی اور پاسورٹ جنریٹ ہو کر کے آئے گا جو کہ گورنمنٹ کے ویب سائٹ پہ جا کر کے وہاں جا کر کے ہم چک کر سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ویب سائٹ پہ یہ اپڈیٹ ہوا کی نہیں میرا ووٹ گیا ہے کی نہیں اور کس پولٹیکل پارٹی کو میرا exactly ووٹ گیا ہے یہ بہت ہی آسان ہو سکتا ہے اگر اس کے پر ضرور دیا جائے تو آپ لوگ میسا کا کوئی بھی ایسا شخص ہے جو ایماندار ہیں جو چاہتے ہیں کہ دیش میں ایسی خانونی ویستہ بنے جس میں چوڑی چکاری کم ہو جس میں جو ہے یہ پولٹیکل پارٹیز جو کوٹالے بازی کرتے ہو کم ہو تو یہ کرنا ضروری ہو اور اس میں پیسے بھی کم خرچ ہوں گے اور جو اتنا لمبی لمبی قطارے لگتی ہیں وہ بھی لگانے کی زیادہ ضرورت نہیں پڑے گی چار پانچ ووٹنگ مشین بھی اگر مطلب جو مشینیں ہوں گی فنگر پینٹوں کو کافی ہوں گے اور جلدی ہے جلدی اس کو کمپلیٹ کیا جا سکتا ہے اور اس میں اچھے اور گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں چھیڑ چھار کرنا کوئی معاملی بات نہیں کہ کوئی بھی جو ہے گز کر کے اس میں کچھ بدلاب کر دے ایم کے ساتھ تو چھیڑ چھار کیا جا سکتا ہے کہ مشین ہے وہ تو ایسا کیا جا سکتا ہے اگر آپ میں کوئی بھی ایسا شخص ہیں جو اس کو لگتا ہے کہ یہ بات سیریس ہے یہ ہونا چاہیے جس کو آگے فروارڈ کریں اور دیکھتا ہوں کتنے ریکشنز آتے ہیں کومنٹس میں بتائیے اور بھی اس میں کچھ ایڈوانس کیا تھا سکتا ہے آپ لوگ کے دماغ میں بھی کوئی بات ہوگی تو آپ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس بارے میں کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے پلال تو اتنا ہونا ضروری ہے اور ایک اور بات ہے کہ آج کل جو ہے بہت سارے لوگ کا جو ہے مطلب ووٹر لیس سے نام ہی غائب کر دیا گیا ہے خاص کر کے بات ہو رہی ہے مسلمانوں کی بھی کہ ان کا جو ہے ووٹر لیس میں سے جو ہے نام ہٹایا ہے بہت سارے لوگ کا ہٹ گیا ہے مطلب ہے نہیں کیا ہے بہت سارا گربری بات ہو رہی ہے اور اس کا اس کے پیچھے معنی یہ جا رہا ہے کہ جیسے کہ ایک طرفہ جو ہے سیاست کی جا رہی ہے جیسے کہ مطلب مسلم کو مطلب ایسا کر دیا جائے کہ وہ ووٹ دہینے پائیں جس سے جو ہے ایک طرفہ محول اور ایک طرفہ محول بننے کے وجہ سے ہوگا گیا کی ووٹ جو ہے کسی مطلب جو خاص ایک پلرتکل پارٹی جو اس طرح سے دھم کے بیس پر جو لوگ پولٹیشن میں گھسے ہیں اور سیاست کر رہے ہیں ان لوگ کو اس سے پائدہ ہوگا تو اگر آپ کا بھی نام اب تک نہیں چڑھا ہے یا کچھ گربری ہے تو اس کو ٹھیک کروالیں جل سے جل اور اپنا حق لیں ووٹ ڈالنے کا اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو آپ لوگ کوئی بات پسند آئی ہوگی پھر نہیں بھی آئی ہے تو ضرور بتائیں کومنٹ میں کہ آخر کچھ گلتی اگر اس میں ہے یا اس میں اور بھی کچھ صدار کیا جا سکتا ہے تو اور میرے دماغ میں یہ بات تباہی جب میرا خود کا جو ہے ووٹر لیس میں نام نہیں چڑھا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ مجھے کم ووٹر لیس میں تو نام ہوگا یہ ابھی پتا چلتا ہے کہ اس میں بھی نام نہیں ہوگا دکھت آ رہے بھی اسی بار میں سوچتے سوچتے بات آخر دماغ میں کیونے اس کو آدھار کارٹ سے لنگ کر دیا جاتا آدھار کارٹ سے لنگ کر دیا گیا گیا ہوتا تو پھر یہ سب جھنجھٹ ہوتا بھی نہیں اور ہوتا کیا کہ اگر کسی کو ووٹر آئیڈی کارٹ بنوانے کے لیے جو ہے اسپیسلی جو ہے اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتے کہ یہاں جاگر کے اپلیکیشن دو یا کچھ بھی جیسے ہی اٹھارہ سال ہوگا کیسی کا بھی گورنمنٹ کے ڈیٹا بیس میں وہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا وہ سخت جو اٹھارہ سال کا ہو چکا ہے اس کے نام پر اس کے اڈریس پر جو ہے وہ ایک وہ ٹرائیڈی جنریٹ کر کے بھیج جا جائے پیسے بھی تو ہم کو گورنمنٹ کو پیسے دیتے ہی ہر چیز کا ٹیکس دیتے ہیں اتنا تو گورنمنٹ کم سے کم کر ہی سکتی ہے کم سے کم سیکیورٹی ریزن کے لیے اسے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے کسی ویڈیو بھائی اب تک کے لیے اسلام علیکم برشمت اللہ و برکاتہ اور اس بات کا خیال دکھیں